ایس ایس پی ایس ساجد صدوزہی کے حکامات پر نیوٹون پولیس کی کاروائی ایس ایچو نیوٹون منظور حسین ارائین کی سربراہی میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جو سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے ایلیکس ولت سابر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے تیس بور پسچل اور دو گولیاں بھی برامت کر لی ہیں گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں دوسری جانب گلشن اقبال میں سٹریٹ کریمنلز نے گلشن اقبال کو اپنا حدف بنا لیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون سے پڑ چھین کر مسلح ملزمان فرار ہو رہے تھے مضمت پر شہری کو گولی مار کر زخمی بھی کر دیا جبکہ ایسی ہی ایک فوٹیج نازم آباد نمبر چار میں سٹریٹ کرائم کی بھی دیکھی جا سکتی ہے نازم آباد میں بھی سٹریٹ کریمنلز بے کابو ہو گئے ہیں اور پولیس کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کراچی شہر میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کی وارداتوں کی سرکوبی کی ہدایت پر انچارج سی ٹی ٹی مزر مشوانی کی خصوصی ہدایت پر ٹیم کے سربراہ محمد اسرار آوان نے خفیہ اطلاع پر لیاری گینگوار عمر کچھی گروپ کا اہم کارندہ شاہد چنیا عرف چانڈیو عرف شاہو کو گرفتار کر لیا ہے جس کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈ اور ایک ٹی ٹی پسٹول بھی برامت کیا گیا ملزم نے دوران انٹیروگیشن انکشاف کیا کہ وہ عمر کچھی کا قریبی ساتھی تھا اور اس کے تمام معاملات کا انچارج تھا ملزم سے اندرون سن اور کراچی میں دہشتگردی کی حالیہ ہونے والی وارداتوں کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے ملزم کے خلاف متعدد تھانوں میں مقدمات درج ہیں ملزم سے تفتیش جاری ہے جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں نمان کیانی سی ون ٹین نیوز کراچی